اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹوین پروڈاکس تو دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائم ڈیلیشن کو ڈسکس کیا ہے جس کے مطابق تھی رننگ کلاک رن سلو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو واجس ہے ایک واج جو ہے وہ ریسٹ میں ہے اور دوسرا واج جو ہے اٹھ موز ویچ سم ملسٹی لائک زیرو پائنٹ ایٹ سی تو یہ جو رننگ واج ہے اٹھ ویل رنس سلو تو ہم نے جو ہے پچھلے لیکچر میں ایک ویشن آف ٹائم ڈیلیشن کو ڈیلیشن کو ڈیلیو کیتا ہے جس کے مطابق ڈیلٹا ٹی ایک ویلٹا ٹی نارڈ ڈیوائیڈ بائی ون مائنس وی سکوارڈ بائی سی سکوارڈ بائی سی سکوارڈ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو جوڑوا بائی ہے ایک کا نام ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ادنان ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ ریحان ہے اور یہ دونوں جب ارت پہ ہو تو ان کی ایج جو ہے وہ ٹوانٹی ایئرز ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ریحان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سٹار کی سیر کرے تو وہ کیا کر لیتا ہے کہ وہ سپیس شیپ میں بیٹھ جاتا ہے اور سپیس شیپ جو ہے اور یہ سٹار جو ہے تو وہ جو ہے سٹار کی سیر کیلئے وہ سپیس شیپ میں بیٹھ جاتا ہے تو اب جو ہے اس جرنی کو ہم ادنان کی پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں تو ریحان کی زندگی کا رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے بائی فیکٹر آف ون مائنس وی سکویر ڈیوائیڈ بائی سی سکویر انڈر روٹ جو کی ایکوال ہے اگر اس پہ ہم ویلیو سپوٹ کر لیں تو دس ویل بھی ایکوال ٹو ون مائنس وی کی ویلیو جو ہے وہ زیرو پائنٹ ایٹ سی سی ہے تو دس ویل بھی سکویر ڈیوائیڈ بائی سی سکویر تو اس کو جب ہم حال کریں گے تو دس ویل بیکم ایکوال ٹو زیرو پائنٹ سیکس جو کہ ایکوال ہے سکسٹی پارسنٹ تو مطلب یہ ہوا کہ ریحان کی جو زندگی کا رفتار ہے وہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے یعنی اس کی زندگی کا ہر ایک ایکٹیویڈ جو ہے وہ ادنان کے مقابلے میں سکسٹی پرسنٹ جو ہے سلو ہو جاتا ہے ایون دو کہ اس کی بارڈی گروت جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر ادنان جو ہے وہ پانچ دفعہ سانس لیتا ہے تو ادنان کے مطابق ریحان جو ہے وہ تین دفعہ سانس لے گا تو سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے اور جب ریحان اپنی جرمی سے واپس آتا ہے تو ادنان کے مطابق ریحان کی عمر جو ہے وہ کم ہوگی means کہ ریحان will be younger than Adnan تو یہ تو ہو گیا ہے Adnan کی perspective سے یہ journey یہ سفر اس کے پر اکس جو ہے اگر ہم ریحان کی perspective سے دیکھ لیں تو ریحان جو ہے وہ rest میں ہے اور earth اور Adnan جو ہے it moves with the velocity v is equal to 0.8c تو ریحان کے مطابق Adnan کی جو زندگی کرافتار جو ہے وہ 60% کم ہو جاتا ہے اور ریحان جو اپنی journey سے واپس آئے گا تو ریحان کے مطابق جو ہے Adnan کی عمر کم ہوگی یعنی Adnan will be younger than Rehan now here is the paradox تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی observation جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم دونوں کی frame of reference کو دیکھتے ہیں کیونکہ special theory of relativity کو apply کرنے کیلئے inertial frame of reference کا ہونا ضروری ہے تو جب ہم دونوں کی frame of reference کو دیکھتے ہیں for example Adnan جو ہے وہ اس پورے journey کے دوران جو ہے وہ inertial frame of reference میں کیونکہ وہ earth پہ ہی ہے اور earth کو جو ہے ہم consider کرتے ہیں inertial frame of reference لیکن ریحان کی frame of reference کو اگر ہم دیکھ لیں تو جب وہ space ship میں بیٹھتا ہے تو start میں space ship جو ہے اس کی velocity جو ہے وہ zero ہوتی ہے تو وہ جب journey start کر لیتا ہے تو وہ accelerate ہوتا ہے جب وہ star پہ land کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کی velocity جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر جب واپس آتا ہے تو دوبارہ جو ہے اس کی velocity ہستہ ہستہ increase ہوتی ہے تو وہ accelerated frame of reference میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادنان کا جو frame of reference ہے وہ inertial frame of reference ہے اور ریحان کا جو frame of reference ہے وہ non inertial frame of reference ہے تو لہٰذا ادنان جو ہے وہ special theory of relativity کو apply کر سکتا ہے اور ریحان جو ہے وہ special theory of relativity کو apply نہیں کر سکتا ہے کیونکہ special theory of relativity کے لیے inertial frame of reference کا ہونا ضروری ہے تو ادنان کی observation جو ہے وہ correct ہوگی تو اب ہم ادنان کی observation چونکہ correct ہے تو ہم اس کی observation کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق جو age difference ہے اس کو ہم calculate کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ادنان جو ہے اس کی عمر کتنی ہے اور ریحان کی عمر کتنی ہے تو ادنان کی جو calculation ہے اس کے مطابق time spent by ادنان on earth کو ہم calculate کرتے ہیں اس is equal to vt اس equation کے تو تو t کی جگہ ہم delta t not لکھتے ہیں چونکہ equation میں ہم نے delta t اور delta t not کو use کیا ہے تو this will be equal to s by v تو s جو ہے وہ 20 light years ہے یعنی کہ earth اور star کے درمیان جو distance ہے وہ 20 light years ہے تو ہم put کرتے ہیں 20 light years divided by v جو ہے وہ 0.80c ہے تو یہاں پہ l اور c کو ہم cancel کر سکتے ہیں تو delta t not is equal to 20 divided by 0.80 تو this will be equal to delta t not is equal to 25 years تو یہ وہ time ہو گیا جب ادنان زمین پر ہو اور ریحان زمین سے star تک جائے یعنی کہ the time spent by ادنان on the earth during the half journey اب جب ریحان واپس زمین پہ آئے گا تو ادنان مزید 25 سال زمین پہ گزارے گا تو total time spent by ادنان on earth will be equal to 50 years تو یہ total time ہو گیا spent by ادنان during this whole journey یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ریحان جو ہے وہ start تک جائے گا اور واپس آئے گا اس دوران جو ہے جب ادنان زمین پہ time لگاتا ہے وہ 50 years کے برابر ہوتا ہے اب ہم calculate کرتے ہیں the time spent by ریحان according to ادنان the time spent by ریحان تو اس کو ہم calculate کرتے ہیں by equation delta t is equal to delta t not divided by gamma تو gamma دوستو ہمیں پتا ہے کہ this is equal to one divided by one minus v square divided by c square تو اس میں جب ہم value put کرتے ہیں تو this will be equal to one divided by one minus 0.80c square divided by c square تو اس کو ہم یوں لگتے ہیں کہ gamma is equal to one divided by one minus 0.80c square تو this will be equal to one divided by 0.6 تو یہاں پہ جو ہم اس values کو put کرتے ہیں تو we will get delta t is equal to delta t not جو ہے وہ 50 years ہے 1.66 تو this is equal to 30 years تو ادنان کے مطابق ریحان کا جو time ہے وہ 30 years ہے اب دونوں کی ہمہ age دیکھتے ہیں ادنان کا جو age ہے وہ this will be equal to چونکہ جب وہ زمین پہ تھے تو اس کو دونوں کی عمرت جو تھی وہ 20 years plus ادنان نے کتنا time during the journey گزر آئے وہ 50 years تو total جو ہے this is equal to 70 years ہے اب جو ہے ریحان کے اگر age کو اگر ہم دیکھ لیں تو this will be equal to 20 years plus 30 years تو this will be equal to 50 years ہو جائیں گے تو یہاں پہ ادنان کی calculation کے مطابق ریحان is younger than ادنان تو ادنان کی جو calculation ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہ inertial frame of reference میں ہے اور وہ جو ہے special theory of relativity کو apply کر سکتا ہے تو this is something about the twin products تینکیو